اشتركوا في القناة بسم اللہ الرحمن الرحیم تمہاں نبیوں کے سردار حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمہاں مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکارو سلام علیکم طبتم آج کی جو گفتگو ہے وہ حضرت سیدی موسیٰ سوہاگ سورہ وردی مجذوب رحمت اللہ علیہ تاریخ پیدائش آپ کی سات سو تیرانوے ہجری تیرہ سو اکانوے عیسوی ہے اور تاریخ ویسال آپ کی آٹھ سو تریپن ہجری دس رجب چودہ سو انچاس عیسوی ہے تو آپ کی عمر جو ساٹھ سال بتائی جاتی ہے اس کے حساب سے یہ میں نے تایون کیا ہے اور اس کو بیس بنایا ہے میں نے آٹھ سو تریپن کو کیونکہ اس کے بارے میں شواہد جو ہیں وہ زیادہ ہے اس کے مطابق آپ عبدالقادر گھیلانی رحمت اللہ علیہ غوث پاک جو ہیں ان کے ویسال سے دو سو بتیس سال بعد پیدا ہوئے اور دو ہزار پندرہ ٹونی فیفٹین میں آپ کو دنیا سے گے ہوئے پانچ سو چھے سٹھ سال ہو چکے ہیں چودہ سو انچاس کے حساب سے ولیوں سے محبت جنت کی کنجی ہے فرید الدین اتار رحمت اللہ علیہ کا جملہ آؤ ان سے محبت کا ایک اظہار ان کا ذکر ہے آپ سنیں میں سناتا ہوں نام پر گفتگو کرنے سے پہلے میں ایک بات شکریہ کے طور پر تحدیث نعمت کے طور پر میں عرض کر جاؤں اللہ تعالیٰ نے تین جنیوری ٹو تھوزن ففٹین میں رب نے مجھ پر بڑا کرم کیا ویسے تو جب سے میں اولیاء کے سلسلے کو بیان کر رہا ہوں اتنی دعائیں مجھے زندگی میں نہیں ملی جتنی دعائیں مجھے اولیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد ملی ہیں اور جتنی محبت کا اظہار جو ہے وہ اس کے بعد ہوا یہ سب رب کا کرم اولیاء کے صدقے سے تین جنیوری کو امریکہ کے اندر میں نے انٹرنیشنل ملاد نبی کانفرنس جو ہے وہ کروائی اس میں دعوت دی گئی محدث قبیل سلطان الفقہ استاذ العلاماء حضرت علامہ شیخ الاسلام زیاء المصطفیٰ امجدی مددہ ظلہ علیہ انہوں نے مجھے اس کانفرنس میں اپنی تقریر سے پہلے حدیث مبارکہ بخاری شریف کی آخری حدیث جو ہے وہ پڑھائی اور مجھے تمام کتابوں کی اجازت جو ہے وہ عطا فرمائی یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت ہے اور یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے اگر اس وقت کسی کو سچا شیخ الاسلام کہا جا سکتا ہے تو وہ یہ ہیں کیوں اس لیے کہ بیاسی سال ان کی عمر ہیں میرے سامائی اور خاص انڈیا والے تو خیر جانتے ہیں باقی جتنے معمولی کے اندر لیکچر سنا جاتا ہے ان کی عمر بیاسی سال ہے بیاسی سال اور پچاس سال سے یہ بخاری شریف پڑھا رہے ہیں وہ کبھی آپ ان کا لیکچر سمات کیجئے گا تو لیکچر اگر سن رہے ہوں اور آپ ان کا چیرہ نہیں دیکھ رہے ہوں تو آپ کہیں گے یہ کوئی ینگ آدمی بو رہا ہے ینگ ایسی آواز کے اندر کڑک ہے بیاسی سال آپ کی عمر پچاس سال سے بخاری شریف پڑھا رہے ہیں دس ہزار سے زیادہ مفتی ہیں آپ کے شگر پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ مصباحی جنہیں کہا جاتا ہے تو مجھے یہ سعادت تاصل ہوئی کہ انہوں نے مجھے جو ہے یہ پڑھایا ایک بات اور بتاتا جاؤں میں آپ کو کہ یہ ہستی کون ہیں بہار شریعت علماء جو ہیں وہ تو جانتے ہیں بہار شریعت جو ہے وہ جنہوں نے لکھی ان کے یہ ساب زادہ ہے تو یہ اللہ تعالی نے بڑی سعادت مجھے عطا کی ویسے سید شاطراب الحق صاحب وہ بھی مجھے حدیث پڑھا چکے ہیں اور ان سے بھی اور یہ بہت بڑی سعادت ہوتی ہے آئیے گفتگو جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں حضرت سیدی موسی صحاق صورہ وردی رحمت اللہ موسی آپ کا اصلی نام ہے جب ہم حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ بچے کا نام کیا رکھنا چاہیے بچے کا کیا نام رکھیں تو دیکھئے سب سے پہلے تو ہمیں حدیث دیکھنا ہے تو حدیث میں جو پسندیدہ نام قرار دیئے گئے ہیں سرکار نے فرمایا عبداللہ اور عبدالرحمن اور عبداللہ عبدالرحمن کے بعد پھر نام جو آتے ہیں نبیوں کے نام کے اوپر بھی نام رکھے جاتے ہیں بہت سے آئینہ کرام بہت سے جو ہیں وہ ہمارے اور یہ کرام ایسے گزرے ہیں کہ جن کے نام انبیاء کے نام پر ہیں انبیاء کے نام پر بھی نام رکھا جاتا ہے اور نام رکھتے ہوئے خاص طور پر جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ یہ کہ اس کا معنی اچھا ہونا چاہیے بس یہ خاص چیز دیکھی جاتی ہے اس کا معنی اچھا ہو اور وہ ہمارے اسلام کے ساتھ جو ہے وہ تعلق رکھتا ہو وہ برکت ہو جاتی ہے پھر زیادہ موسیٰ جو نام ہے یہ عربی ہے یا عبرانی ہے اگر یہ تسلیم کیا جائے کہ لفظ موسیٰ جو ہے یہ عربی لفظ ہے تو پھر یہ بنے گا موسیٰ یموسو ماسن سے موسیٰ بنے گا تو موسیٰ کا معنی ہوگا سر موڑنے کا آلہ جس سے بھی آپ سر موڑیں گے اس کا نام موسیٰ ہوگا اگر یہ موسیٰ یموسو ماسن سے بنے اور اس کی جوہ جو ہے وہ مواسن آتی ہے لیکن یہ زیادہ تر جو دلائل ہم ہوئی ہے کہ یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے اس کو مورب بنایا مورب ہے یہ یعنی دوسری زبان سے لاکہ عربی میں ڈالا گیا اس کو تو یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے تو اصل میں یہ تھا موشے موشے دوسری زبان کیا تھا موشے جو ہے موشے کا معنی ہوتا ہے نیچ کر نکالا ہوا تو آپ کو پانی سے نکالا گیا آپ کو تابوت سے نکالا گیا تو آپ کا نام پڑ گیا موسا یہ عربی میں جب آیا ویسے موشے ہو گیا ایک جو ہے وہ یہ فرہنگِ آسویہ جب میں پڑھا ہا تھا بہت اچھی کتاب ہے سید صاحب نے لکھی ہے تو فرہنگِ آسویہ جب میں پڑھا تھا وہ کہنے لگے مو کا معنی ہوتا ہے تابوت اور سا کا معنی ہوتا ہے پانی تو چونکہ آپ کا تابوت جو ہے وہ پانی پہ تیرتا ہوا آ رہا تھا اور اس تابوت کو پکڑا گیا تو آپ کو چونکہ تابوت سے نکالا تھا اس لیے آپ کا نام موسا پڑ گیا شرعہِ مقاماتِ حریری جب میں پڑھا تھا اس کے اندر ایک جگہ پہ لکھا ہے وہ کہنے لگے کہ اصل میں یہ مو شاہ ہے مو شاہ سے موسا بنا ہے تو مو کہتے ہیں تابوت کو اور شاہ اس کا معنی ہوتا ہے درخت تو آپ کا جو تابوت تھا وہ چلتا ہوا آ رہا تھا آتے آتے جب یہ قریب پہنچا جو فیرون کے محل کے قریب سے پانی گزرتا تھا نہر گزرتی دی وہاں درخت تھے ان درختوں کے اندر جا کر تابوت جو ہے وہ یوں اڑ گیا تو جب ان کو نکالا گیا تو یہ چونکہ درختوں میں تابوت تھا اس لیے نام پڑ گیا موسا تو بات کچھ سمجھ میں آئی پہلی بات تو یہ ہے کہ موسا جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے موسا جو ہے وہ عبرانی زبان کا لفظ ہے تو مو کمانا ہوا تابوت اور سا کمانا ہوا پانی اور ایک جگہ یہ ہے کہ مو کمانا ہوا تابوت اور شاہ کمانا ہوا درخت تو جو تاریخ تھی وہ نام بن گیا اور نام کے اندر ساری چیز آگئی لفظ موسیٰ جو ہے قرآن مجید کے اندر 136 مرتبہ آیا ہے ہینباد امیزنگ 136 مرتبہ لفظ موسیٰ قرآن مجید میں آیا ہے اور یہ واحد نبی ہیں جن کا سب سے زیرہ تذکرہ قرآن مجید کے اندر کیا گیا اور ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسیٰ کا نام پورے قرآن مجید میں چار مرتبہ آیا ہے تو ہم جاننی دار تو نہ نہ ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام کا ہم پر حسان بھی بڑا ہے ہماری نمازیں پچاس تھی موسیٰ علیہ السلام نے نیچے سے جا کے اوپر بلندی پہ جا کر ہماری نمازیں جو ہیں وہ کم کروائیں پینتالیس تو موسیٰ بات کس سمجھ میں آگئی تو آپ کا نام سیدی موسیٰ سوہاگ رحمت اللہ آپ کا نام جو موسیٰ ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت کی وجہ سے ہے اور مسلمانوں کے اندر نبیوں کے ناموں پر بھی نام رکھے جاتے ہیں اب آجائیے دوسرا لفظ دوسرا لفظ جو ہے وہ سوہاگ ہے اب یہ لفظ اتنا عام ہے اور ایک عجیب سے معنی میں عام ہے کہ جب یہ لفظ بولا جاتا ہے تو آدمی کا مائنڈ جو ہے وہ صرف ایک ہی معنی کی طرف چلا جاتا ہے اور بعض کا تو بڑے انتہائی بریک معنی میں چلا جاتا ہے لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سوہاگ ایک ایسا لفظ ہے ہندی زبان کے اندر جس کے بہت سارے معنی ہیں اور جب ایک لفظ کے بہت سارے معنی ہوں تو جب وہ استعمال ہو رہا ہوں کسی کے ساتھ تو پھر یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں کونسا معنی فٹ بیٹھتا ہے اسی لیے علماء اکرام کو اصول شاشی پڑھا جاتی ہے اسی لیے ان کو نور انوار پڑھا جاتی ہے یہ کتابیں کیوں پڑھا جاتی ہیں اس لیے کہ جب وہ عربی زبان پڑھے گا کسی زبان کو پڑھے گا آگے جائے گا تو ایک لفظ کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں تو وہ کس معنی کو کس جگہ پہ کیسے استعمال کرے گا لیکن افسوس کی بات ہے کہ اصول شاشی اور نور انوار پڑھنے کے بعد جب آپ نے تبلیغ کرنے کے لیے تو پھر لفظوں کے وہی معنی لیتے ہیں جو ان کی اپنی پسند ہوتی ہے اور دوسرے کی مخالفت کرنے کے لیے اب آجائیے سوہاگ اس کا معنی کیا ہے یہ آپ نے بہت اچھی طرح سے یاد کرنا ہے جتنے سامہیں اب تو ماشاءاللہ انڈیا کے اندر ڈی وی ڈی اور سی ڈیز تقریباً کافی جگہ جا رہی ہیں تو غور سے سمات کیجئے گا اور یہ بڑا کمپلیکیٹڈ جو ہے وہ ٹاپک ہے اس ٹاپک کو بیان کرنے سے پہلے مجھے انڈیا کے لوگوں نے یہ کہا تھا کہ مختاش صاحب اسے ذرا بڑے سمل کے دھیان سے بیان کیجئے گا میرے احمد آباد کے کچھ باپو دوست ہیں بولے اسے ذرا سمل کے بیان کیجئے گا میں نے کہا مجھے سمل نہیں کی کیا ضرورت ہے میں سچ بیان کروں گا جو سچ ہے وہ میں بیان کر دوں گا آگے ہدایت سب کو نہیں مل سکتی تو سچ سمات کر لیجئے کہ آپ کے نام کے ساتھ جو لفظے سوہاگ آتا ہے اب یہ سوہاگ ہے کیا تو سوہاگ سب سے پہلے سنیئے کہ سوہاگ اصل میں سو بھاگ ہے یہ سوہاگ نہیں ہے سو بھاگ سو کا معنی ہوتا ہے خوش اور بھاگ کا معنی ہوتا ہے نصیب تو سوہاگ کے اصل معنی میں آتا ہے خوشحالی آتی ہے تو یہ سو بھاگ جو ہے یہ بات میں سوہاگ بن گیا کسرت استعمال کی وجہ سے اب آپ کو میں بتاؤں گا کہ اس کے کتنے معنی ہے تاکہ آپ کو حضرت سیدی موسیٰ سوہاگ کے بارے میں بول لیتے ہوئے کچھ تھوڑا سا تھوڑی سی تو چیزے کو سوہاگ کا ایک مطلب ہوتا ہے لفظ سوہاگ کا معنی ایک محبت ہے اب لفظ کا معنی کیا ہے اس کے لیے بہترین ذریعہ جو ہوتا ہے وہ دیکھو کہ شاعر نے اس زبان کے شاعر نے اس کو کیسے استعمال کیا آپ لوگ جب کبھی عربی میں مہارت اصل کرنا چاہیں تو اس کے لیے معلوم ہے کہ بہترین طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو لفظ کا معنی جاننا ہے تو آپ دیکھئے کہ شاعر نے کس معنی میں استعمال کیا اکثر کتابوں کے در جب ہم تفسیریں پڑھتے ہیں تفاصیر پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس کا معنی کیا ہے تو وہ حوالہ دیتے ہیں کہ فالان شاعر نے اس لفظ کو اس معنی میں استعمال کیا تو اب دیکھئے کہ جو انڈیا کے لوگ ہیں ماشاءاللہ حلی صبح انڈیا میں تو ہر تیسرا آدمی شاعر ہے تو اب اردو کا آپ کو سمجھانا تو کوئی مشکل نہیں سوہاگ کا معنی محبت کیسے آتش کا شیر پڑھنا چاہوں گا آتش نے استعمال کیا کہ سارے محلوں میں جاگ ہے ہم سے اب تو گہرا سوہاگ ہے ہم سے محبت کے معنی میں استعمال کیا انشاء کا شیر ہے اے آدمی ارے باز آ اس پری کے سوہاگ سے کہ بنا ہو جو خاک سے اسے کیا مناسبت آگ سے جرت کا ایک شیر ہے پاؤں پہ ہاتھ میں نے رکھا تو کہا بہت کچھ کرنے تم سوہاگ لگے اب دیکھئے کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے تو سوہاگ کا معنی ناس سوہاگ کا معنی لارڈ سوہاگ کا معنی پیار سوہاگ کا ایک معنی اتر بھی ہے یہ ایک اتر کا نام بھی ہے اور وہ اتر لگایا ہی سوہاگ میں جاتا ہے یعنی شادی میں لگایا جاتا ہے گالی نہیں ہے اتر لگانا سوہاگ کا جو چاہیے سنائیے ہم کو سوہاگ میں اب سوہاگ اس گیت کو بھی کہتے ہیں کہ جو شادی میں دولہ کی طرف کے لوگ آتے ہیں اس کو بھی سوہاگ آ جاتا ہے اب میر حسن کا ایک شیر سنیے ادھر کا تو یہ رنگ تھا اور راگ محل میں ادھر گھوڑیاں اور سوہاگ اب یہ گھوڑیاں اور سوہاگ آپ لوگ تو بہتر سمجھیں گے تو سوہاگ کے جب اتنے معنی ہوئے ناس لاد پیار محبت عطر گیت تو کیا وجہ ہے کہ میرے بزرگ ہمارے جو ایک مجذوب ہیں جو اللہ کے محبوب ہیں ان کے لیے ایک ہی معنی استعمال کیا گیا انصاب کی بات تو نہیں ہے نا تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہو ہے کہ لڑائی کرنا ہے میڈیا کا غلط استعمال کرنا ہے اور اپنی مرضی کا استعمال کرنا ہے تو اتنے معنی ہے اس کے اب مولوی میراج ربانی صاحب جو ہیں انڈیا کے انہوں نے بہت گالییں دی اللہ معافی دے میں وہ گالییں دھرا نہیں سکتا حالانکہ ہوتا ہے کہ غلے کا جملہ دھرا دیں میں تو گندے لفظ استعمال کیے سیدی سوہاگ رحمت اللہ علیہ کے لیے جبکہ وہ مجذوب ہیں اس کا جواب دیا تو ہے علامہ فروغ خان عزوی بہت مدلل جواب دیتے ہیں سنا کریں ان کی تقریب تو میری گزارش ہے کہ موسیٰ سوہاگ اللہ کے لادلے ہیں شاہِ عالم کے لادلے ہیں شیخ وجیح الدین کے لادلے ہیں خاجہ نظام الدین کے لادلے ہیں اور جب وہ مجذوب ہیں تو جملوں پہ اور لباس پر اعتراض کرنا تو بلکل ہی احمقانہ فیل ہے کیونکہ وہ مجذوب ہیں مجذوب کی کسی بات کے اوپر اگر کوئی آدمی اعتراض کرتا ہے تو سمجھ جاؤ وہ عالم دین نہیں ہے وہ مخالفت کرتا کیوں؟ اس لیے کہ مجذوب کے آمال اور افعال اور آقوال کے اوپر شریعت بھی اعتراض نہیں کرتی اللہ اور اس کا رسول بھی اس کے اوپر اعتراض نہیں کرتا اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو جب شریعت کے بانی اور شریعت بنانے والے جو ہیں وہ جب اعتراض نہیں کرتے ایک مجذوب کے اوپر تو ایک مولوی کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ ایک مجذوب کے آمال کے اوپر اس کی پوشاک کے اوپر اس کے اوپر اعتراض کریں بہت سمجھ کے اب آجائیے سیدی موسیٰ سوہاگ موسیٰ اور سوہاگ پہ گفتگو سن لی اب ایک بچ کیا مجذوب یہ لفظ مجذوب جو ہے یہ ہماری ہم اسے بہت بولتے ہیں بہت پڑتے ہیں اسے لیکن اس کا معنی کیا ہے یہ بھی تو سمجھ میں ہے کہ اس کا معنی کیا ہے تو دیکھئے ایک معنی ہوتا ہے کہ عوام کے اندر مشہور ہو جاتا ہے ایک معنی ہوتا ہے کہ جب آپ تحقیقی گفتگو کرتے ہیں تو پھر اس کا معنی کیا ہے تو ماشاءاللہ اب آپ لوگوں کی بہتر سن چکے ہیں ماشاءاللہ مجھے جو میرے پیج کے اوپر جواب آتا ہے لوگ جو بات کرتے ہیں میں بڑا خوش ہوتا ہوں کسی نے کہا تیس سننی ہے کسی نے کہا اکتیس سننی ہے کسی نے کہا ستر سننی ہے ایک سب اکتر پوری ہو چکی ہیں بہتر کب آ رہی ہے بہتر سمجھے اور ایون کے سکھ جو ہیں سنگ جتنے ہیں کافی سارے سنگ ہیں وہ سن رہے ہیں ہمارے لیکچرز کو ہندو سن رہے ہیں ہمارے لیکچرز کو تو یہ ہمارا سارا ایک گروپ بن گیا ہے کہ ہم ولیوں کی محبت اور عزت اور تظیم کرنے والے لیکن ہماری کوشش ہے کہ جو لوگ نہیں کر رہے وہ بھی کریں کیوں اس لیے کہ ہم سب کو بتانا چاہتے ہیں میں اکیلا نہیں ہوں ہم سب مل کر کام کر رہے ہیں آپ حیران ہوں گے کہ شاید یہ میں اکیلا کر رہا ہوں نہیں پاکستان میں ایڈیا میں سعودی عرب میں یہاں اور جہاں جہاں کا ہوتا ہے وہاں سب لوگ مل کر ہم ایک چیز بناتے ہیں بنانے کے بعد پھر آپ کے پاس پیش کرتے ہیں کتنی کالے ہوتی ہیں وہ سب پہ گفتگو ہوتی ہے وہاں کے بندے سے گفتگو ہوتی ہے وہاں سے پکچر آتی ہیں میری باتہ سمجھ رہے ہیں ایک آدمی نہیں ہے اس لئے جب کبھی دعا کریں تو سب دوستوں ابھی بمبئی سے جو ڈی ویری بن رہی ہیں وہ کتنی مشکل بن رہی ہوں گی یہ تاریخ صاحب جو بنا رہے ہیں اس سے چرف دین ہے کتا مشکل کام آئی ہے تو سب ٹیم شامل ہے یہ کیوں ایسا کام کر رہے ہیں اس لئے کہ میرے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام ہم تک یہ پوچھا دیا کہ جاؤ اے نبی ان سے کہہ دو جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں منعاد علی ولی انفقد آزنتو بالحرب میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں تو جب دشمنی کرنے والے سے اللہ اعلان جنگ کرتا ہے تو ولی سے دوستی کرنے والے سے تو کچھ تو کرتا ہوگا تو ولی سے دوستی کرنے والے سے وہ پیار کرتا ہے تو اس لئے ہم سب لوگوں کو بتا رہے ہیں آؤ یہ حدیث ہے تو آؤ ولیوں سے پیار کرو محبت کرو نہیں سمجھاتی تو سائد پہاٹ جاؤ مجذوب اسے حصے کو اس طریقہ سے سمات کیجئے کہ جیسے کوئی آدمی دنیا سے جا رہا اور اس نے وسیعہ لکھ دی ہو تو اس کے رشتہ دار جو ہیں وہ اس کے جانے کے بعد وسیعت کو سنتے ہیں تو یہ لائن جو ہیں یہ بڑے غور سے سمات کرنا ہے تاکہ جو لوگ مجذوبوں پر مجازیب کے اوپر اتراز کرتے ہیں انہوں اور یا اکرام کے اوپر آپ ان کو بہتر طریقے سے سمجھا سکے تاکہ وہ بھی بیچارے اعلان جنگ جو اللہ نے کیا ہے اس سے وہ بچ جائے تاکہ ان کو معلوم ہو کہ ولیوں کی دشمنی جو ہے یہ اللہ تعالی سے جنگ کرنے کے مترادف میں نے ویسے تو بہت ساری کتابیں ہیں میں دوسری کتابوں سے بھی آپ کو دلائل دیتا لیکن میں نے سوچا کہ کتاب ایسی دنوں کہ جو ان لوگوں کی لکھی ہو جن کو ماننے والے علیاء پر اتراز کرتے ہیں وہ کتاب مجھے مل گئی اکمال الشیم یہ سوٹ افریقہ میں لکھی گئی یعنی انگلیش میں ترجمہ ہوا اس کی تقریزات تمام جو ہے وہ دیوبندی مکتبہ فکر جو ہیں ان کی تقریزات اب اس کتاب میں سے ماں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ مجذوب کیا ہوتا ہے تاکہ بات تاہی ہو جائے اور کوئی آدمی انڈیا میں یا کسی بھی ملک میں مجذوب کے اوپر اتراز کرے تو آپ اس کتاب سے حوالہ دے سکے تاکہ اس کو کچھ دیر تو لگے اتراز کرنے میں اکمال الشیم اس کتاب کے اندر مجذوب پہ گفتگو ہوتی ہے کہ مجذوب جو جذب کی کفیت میں چلا جاتا وہ جذب ہے کیا کہتے ہیں جذب لیٹرلی مینز ٹو بی ابزورب ان تصوف اٹ مینز ٹو بی ابزورب ان دیوائن لف جذب کا مانا ابزورب رہے لیکن تصوف کے اندر مجذوب کون ہے جو ڈیوائن لف کے اندر جذب ڈیوائن لف کے اندر گم ہو گیا اور پھر اسی کے پیج ایک سو تیرہ کے اوپر ہے کچھ سمجھائیں آپ کو یعنی مجذوب جو ہوتا ہے اس کے اوپر اللہ کی محبت کا غلبہ ہو جاتا ہے تو وہ جو شریعت کے حکامات ہوتے ہیں وہ پھر اس کے اوپر لاغو نہیں ہوتے وہ جب تک جذب کی قفیت میں ہوتا ہے وہ لوگوں کو فائدہ نہیں دے سکتا کیا مطلب یعنی لوگ اس کے فالور نہیں ہو سکتے وہ خود جذب میں ہے تم تو ہوش میں ہو تو اعتراض کرنے والوں کہ اقابر نے صوفیاء کی تقسیم کر دی کہ اولیاء دو قسم کے ہیں سالک اور مجذوب اب ذرا کتابیں سن لیجئے تصوف کی اسطلاح میں جذب کیا ہے جذب یہ ہے کہ اللہ کا اپنے بندے کو اپنی طرف کھینچ لینا بینہ کسی ریاضت اور مجاہدہ کہ اس صورت میں وہ ہدایت کرنے کے قابل نہیں ہوتا کیونکہ وہ خود تجلی میں گمہ ہیں کچھ سادہ سی تشریح سمجھ میں آگئے تاکہ موسیٰ سوحاق سمجھ میں آجائے تو اللہ سے پیار کرنے والے دو طرح کے صوفی ہوتے ہیں سالک ان کو اللہ تعالیٰ ظاہری عداب عبادات شرعی معاملات میں مصروف رکھتا ہے یہ اللہ کے محب ہوتے ہیں لوگوں کو ہدایت بھی کرتے ہیں مجذوب یہ اولیاء کا وہ گروہ ہے کہ اللہ نے جب تجلی ڈالی جس حالت میں تھے سوچ میں تھے اسی میں پھر رہتے ہیں ہر وقت اللہ کی محبت میں سب سے کٹ جاتے ہیں سچا مجذوب شریعت کا مزاق نہیں اڑاتا اس کی مخالفت نہیں کرتا اس کا انکار نہیں کرتا یہ بات یاد رکھیے گا وہ اپنی حالت میں مگم رہتا ہے ہوتا تو یہاں ہے لیکن وہ یہاں نہیں ہوتا شاہ عبداللہ محدث سے دیلوی فرماتے ہیں اپنی کتاب فکر اور تصور میں کہ اس حالت میں مجذوب مجنوع کے حکم میں ہوتے ہیں شیخ ذروق فرماتے ہیں ایسی حالت میں اسے خود میں ہوش نہیں ہوتا تو صادر ہونے والے افعال پہ احکام چاری نہیں ہوتے تو مجذوب جو ہوگا آپ اس کے کسی فعل پر اعتراض نہیں کر سکتے کیوں؟ اس لیے کہ اس پر احکام لاغو ہی نہیں ہو رہے تو جب احکام لاغو نہیں ہو رہے تو پھر اعتراض کرنے والا اپنی تقریر میں اعتراض کیوں کر رہا ہے یہ تو اسی طرح جیسے کوئی کہے کہ موڈی صاحب منیسٹر جو ہیں انڈیا کے وہ نماز نہیں پڑتے بھئی وہ ان پر نماز فرض ہی نہیں ہے کیوں؟ احکام لاغو ہی نہیں ہے احکام لاغو تو ہوں گے یا ایو اللہ زینہ آمنوں کے اوپر کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو مجذوب کے اوپر احکام ہی جب لاغو نہیں ہوتے تو پھر اعتراض کرنے والا اتنی بڑے مجمع میں تقریر میں اعتراض کیوں کر رہا شیخ شبلی رحمت اللہ یہی جب آپ پر جذب کی قفیت ہوئی تو قریب چونہ پڑا ہوا تھا آپ نے وہ اٹھا کر اپنے چہرے کے اوپر مل لیا وہ ملا تو جتنے بال تھے ڈاڑی بھی جھڑ گی موچھے بھی جھڑ گی سارے بال جھڑ گئے آپ کے اور ایک دن پر اسی جذب کی قفیت میں تھے سارا مال اٹھایا سارا مال اٹھا کر دریا میں پھینک دیا کیا حکم لگائیں گے آپ تو اس حالت میں اولیاء سے جو اقوال اور افعال سادر ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے قابل عمل نہیں ہیں کیونکہ وہ ہوش میں نہیں ہوتے مگر تم تو ہوش میں ہو تو مجازیب و مجانین کا حکم حدیث کی روشنی میں کیا ہو یہ آج مسئلے کو سمجھ لیجیے پلیس بہت ضروری ہے جب ہم سارا گروپ ہم سب لوگ مل کر اولیاء کرام کی تازیم کر رہے ہیں ان کا پیغام آگے پھچا رہے ہیں تو ہمیں وہ کس میں بھی سمجھنا ہوگی تو یہ جو مجزوب اولیاء کرام ہیں یا مجنو جو لوگ ہوتے ہیں ان پر شریعت کیا کہتی ہے تو سن لیجیے حدیث مبارکہ شعر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے اب ان سے ایک حدیث مبارکہ ہے ایک عورت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اس کو ایک مرض لاحق تھا اس مرض میں ہوتا جا تھا وہ ہوش کھو بیٹھتی تھی تو اسی کیفیت کے اندر وہ برہنہ ہو جاتی تھی پھر کچھ دیر کے بعد اس کو ہوش آتا تو اسے شرمندگی ہوتی کہ میں برہنہ ہو گئی میرے کپڑے اتر جاتے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی اور جا کے کہنے لگی یا رسول اللہ میری یہ بیماری دور ہو جائے میں برہنہ ہو جاتی ہوں شرمندگی ہوتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اب نے فرمایا میں تو سبر کرے تو اللہ تجھے جنت دے یا میں دعا کروں تو تیری بیماری دور ہو جائے وہ عورت جنت پر راضی ہو گئی کہ میں سبر کروں گی تو کیا مطلب وہ بیماری اسی طرح رہی تو عورت کا برہنہ ہونا کیا یہ شریعت میں جائز ہے نہیں لیکن چونکہ وہ ایسی کفیت میں ہوتی تھی کہ اس وقت شریعت کا حکم لاغو نہیں ہوتا اس لیے اس کا وہ عمل بھی قابل اگریفت نہیں ہے تو یار یہ اتنی حدیثیں پڑھنے کے بعد کیوں اعتراض کرتے ہو ولیوں کے اوپر تو شیخ ضروق پھر فرماتے کہتے ہیں اس حالت کے برداشت کرنے کی تلقین جس پہ وہ برہنہ ہو جاتی تھی دلیل ہے کہ معذور کا عذر قبول ہے معذور کا عذر قبول ہے تو جب اس عورت کا برہنہ ہونا یہ عذر ہے اور قبول ہے تو یہ جو مجذوب پھر رہے ہیں علیہ اکرام جو ہیں اللہ کے محبوب ہے لیکن وہ مجذوب ہیں ان کا عذر قبول کیوں نہیں کیا جا رہا ان کو دلیل بنا کر ساتھالوں لوگوں کو جن کو مجازیب و مجانین کے حکام کا پتہ نہیں ہے ان لوگوں کو گمرا کیوں کیا جا رہا ہے تو پتہ چلا کہ اسلام کی تبلیغ نہیں ہے اب ایک اور حدیث سن لیجیے یہ حدیث مبارکہ عبودو شریف کتاب الحدود کے اندر ہے اور ترمزی میں بھی کتاب الحدود کے اندر ہے اور ابن ماجہ نے جب نکل کیا تو کتاب الطلاق کے اندر اس کو نکل کیا حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کیا روایت ہے دنیا کے سچے ترین انسان محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روفیع القلم انسلیسا تین بندوں سے قلم اٹھا لیا گیا قلم اٹھا لیا گیا یعنی ان کے جو وہ ان سے عمل صادر ہوتا ہے لکھا نہیں جاتا اگر انہوں نے کوئی شریعت کے خلاف کر آیا تھا وہ کون سے ہیں انی نائم حتی یستیکزا سونے والا آدمی جب تک سویا ہوا ہے جان نہیں جاتا کلم اس سے اٹھ گیا کوئی شریعت کے خلاف اس سے چیز سرزد ہوئی ہے تو اسے پکڑا نہیں جائے گا آپ سوئے رہے ہیں آپ سے نماز نکل گئی تو نماز چھوڑنا گناہ ہے نہ ہو تو آپ سوئے ہوئے ہو تو اللہ آپ کو سزا نہیں دے گا میری بات سمجھنے آپ وعنی صغیرے بلوغت سے پہلے جو بچہ ہے اس سے کوئی ایسا عمل سرزد ہوتا ہے جو شریعت کے خلاف ہے تو شریعت اس کو پکڑے گی نہیں بالک ہو جائے گا تو شریعت پکڑے گی اسی طرح عن المجنون حتی یاقلا مجنو اور مجذوب جو ہے جس کی عقل کے اوپر غلبہ ہو گیا ہے تو کیا حدیث پڑھتے ہو یا ویسے ہی گزر جاتے کتابوں کے بیچ میں سے تو یہاں یہ لکھا ہے کہ جو مجنو ہیں یعنی اس کی عقل کے اوپر غلبہ ہے اب اس سے جو عمل صادر ہوگا تو سیدی موسیٰ سحاق مجذوب ہیں وہ جذب کی قفیت میں تاری ہیں لیکن مجذوب میں اور پاغل میں فرق یہی ہوتا ہے کہ مجذوب کے اوپر اللہ کی محبت کا اتنا غلبہ ہو جاتا ہے کہ اس کو پھر دنیا کی خبر نہیں ہوتی تو مجذوب کو آپ پاغل بھی نہیں کہیں گے اب اس کی مثال قرآن مجید سے دے دوں میں آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن دی آئی ایک موجزہ تھا آپ جب سامنے سے گزرے آپ نے نظر نہیں ڈالی عورتوں نے آپ پر نظر ڈالی یہ بات غور سے سنیئے گا آپ نے ان پر نظر نہیں ڈالی عورتوں نے ان پر نظر ڈالی اور وہ اسی تجلی میں اتنی گم ہو گئیں کہ ان کی انگلییں کٹنی ان کو پتا نہیں چلا تو بھئی جب اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں جب کوئی اس پر نظر ڈالے تو ایسی تجلی ہے کہ ایسی حالت میں پہنچاتی ہیں کہ انگلییں کٹنے کا کوئی خبر نہیں ہوتی تو مجھے اتنا بتا دو کہ جب اللہ کسی پر نظر ڈالتا ہوگا اور وہ اس تجلی میں بندہ جب گم ہوتا ہوگا تو اس بندے کا عالم کیا ہوگا یار یہ قرآن کی آیات آپ لوگوں کے لئے ہی ہیں تو مجذوب وہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی تجلی ڈالتا ہے اس کے دل میں پھر اللہ ہی اللہ اس کو کچھ اور نظر نہیں آتا کچھ نہیں نظر آتا وہ پھر اسی کفیت میں رہتا ہے بڑے بڑے محدثوں نے مجازیب کا ذکر کیا ہے مجذوبوں کا ذکر کیا ہے کچھ سن لو تاکہ معلوم ہو جائے آپ کو ایسا نہ ہو کہ آپ یہی سمجھو کہ سیدی موسیٰ سوہاگی مجذوب تھے نہیں بڑے بڑے مجازیب کا ذکر کیا پاکستان کے اندر دیلی کے اندر بنگلہ دیش کے اندر بڑے بڑے مجذوب گزرے ہیں ایونکہ سعودی عرب ان ممالک کے اندر بھی میں جب حاج کرنے کے لئے گئے تھا میں نے ایک مجذوب کو وہاں دیکھا تھا وہ اسی طرح عجیب سے کپڑوں میں بیٹھا ہوتا تھا اخبار اللہ حیار کے اندر شاہ عبدالحق محدیث دیہ جویر حمد اللہ علیہ نے کچھ مجازیب کا ذکر کیا ہے شیخ حسن بودلا مجذوب نو سو چونسٹھ ہجری میں انہوں نے وفات پائی آپ دہلی کے امیر تلین گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اللہ تعالیٰ کی تجلی پڑی بس وہ تجلی پڑنا تھی کہ اقل کے اوپر دیوائن لف کا غلبہ ہو گیا جب غلبہ ہوا ختم اب ہر وقت پھرتے رہتے ہیں لوگ آپ کو نظرانے دیتے ہیں آپ وہ سب بانٹ دیتے ہیں لوگ آپ کو کپڑے دیتے ہیں آپ لوگوں میں بانٹ دیتے ہیں اور خود جو ہیں آپ برہنا رہتے ہیں تو جب اقل کے اوپر دیوائن لف کا غلبہ ہو چکا ہے گئے تو ہمیں اعتراض نہیں کر سکتے ہیں شاہ عبدالحق محدیث دیل بھی لکھتے ہیں کہ بعض علمانیں خواب میں ان کو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کروا رہے ہیں شیخ عبدالحق محدیث دیل بھی نے اسے نکل کیا اب آپ یوں کیجئے کہ آلہ حضرت پر اعتراض مت کیجئے گا شاہ عبدالحق محدیث دیل بھی پر اعتراض کیجئے گا شیخ عبدالحق محدیث دیل بھی مجذوب شاہ عبدالحق محدیث دیل بھی کے دادا کے بھانچے تھے مجذوب تھے بزاروں میں رکس کرتے تھے دوڑے گاتے دف بجاتے ایک ہی وقت میں کئی جگہ یہ نظر آتے تھے تیہ مکانی کی کرامت ان کو حاصل تھی تو سیدی موسیٰ سوحاق پر اعتراض کرنے سے پہلے ان پر بھی اعتراض ہو بابا قہور مجذوب نوکری کیا کرتے تھے نوکری کے دورانی بس تجلی پڑی گئے اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ مجذوب اس کی تقسیم جو ہیں وہ دیوبندی مقتبہ فکر کے لوگ کر چکے اکمال الشیم کے اندر تو ایک دن جب تجلی پڑی نوکری سب چھوڑ دی اور شامدار سلسلہ میں بایت تھے بس صرف اتنا ہی کپڑا لیتے ہیں جس سے سطر جو ہے وہ ڈھم جاتا اس کے علاوہ کپڑے لوگوں میں بانٹ دیتے اور یہ صحابہ ایک بات میں اور آپ کو بتاتا جاؤں صحابہ صفحہ کی کبھی ڈیٹیل بیان کریں گے ہم داتا گنجبہ شلی جویری رحمت اللہ علیہ نے ان پر کتاب دیکھی تھی کاش کے وہ کتاب مل جاتی صحابہ صفحہ جو تھے کچھ لوگ ان میں وہ ہوتے تھے جن کے پاس اتنا کپڑا نہیں ہوتا تھا کہ سطر ڈھم لیا جائے ہاں بہت مختصر کپڑے ہوتے تھے ان لوگوں کے پاس تو یہ آلیاء اکرام جو ہیں یہ صحابہ اب علم آدمی کے پاس ہوتا نہیں ہے انتراز کیے جاتے بس پورے ڈریس کی بات تو بہت بڑی بات ہے کہ کسی کے پاس ہوتا ہو سطر ڈھم پنے کے لئے سطر آپ کو مجھوم ہے بیلی بٹن سے لے کے نی تک گھٹنے تک بیلی بٹن سے لے کے یہ ناف سے لے کے گھٹنے تک یہ فرض ہے یہ ایریا انسان کے لئے تو یعنی اتنا کپڑا نہیں ہوتا تھا کہ یہ پورا ایریا کبر کر لیا جائے تو بابا قہور مجذوب رحمت اللہ علیہ غلبہ حال میں برہنہ ہو جاتے اور برہنہ ہی گھومتے رہتے لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا شاہ ابو الغیس بخاری مجذوب آپ قرآن و حدیث کے علوم کے ماہر تھے بس ایک دن تجلی پڑی دنیا سے بے خبر ہو کر جلووں میں گم ہو گئے ہر وقت استقرار ایک دفعہ اسی کفیت میں چلے جا رہے تھے کہ کسی نے کھانا پکایا ہے روٹییں پکانے کے بعد وہ تباہ نیچے رکھا ہوا تھا آپ بس گم ہیں اس تجلی میں وہ تباہ کے اوپر پاؤں آ گیا آپ کا آپ گزر گئے لوگ دیکھ کے ہرار آ گئے آپ اتنے گرم طوے کے اوپر سے گزرے لیکن مجال ہے کہ ایک بھی چھالا پاؤں کے اوپر پڑا ہوں کیوں اس لیے کہ وہ یہاں ہے ہی نہیں ہے وہ گم ہیں اس تجلی میں گم ہیں اللہ اکبر جللہ چھو اور اس کیفیت کے اندر کئی بزرگوں کے گردنوں پہ تلواریں چلائی گئی ہیں لیکن سر نہیں کٹا کیوں وہ اس دنیا میں ہے ہی نہیں ہے لیکن اس چیز کو سمجھنے کے لیے وہاں جانا پڑے گا ہم لوگ تو یہ ہی کہیں گے یہ ننگ دھڑنگ پھر رہے ہیں لیکن میں مجذوب کی بات کر رہا ہوں پاغل کی بات نہیں کر رہا مجذوب میں اور پاغل میں فرق ہوتا ہے یہ بات یاد ہے کیے گا مجذوب اللہ کا محبوب ہوتا ہے شاہ وفا مجذوب آف پٹنا آپ مجذوب تھے مگر کشف اتنا جو آپ کے پاس آتا آ کر بیٹھتا ہی تھا ابھی وہ اپنا مدہ بیان ہی نہیں کرتا تھا کہ آپ اس کو بیان کر دیتے پٹنا کے لوگ ان کو جانتے ہوں آپ اسے بیان کر دیتے اور ایک مرتبہ پٹنا کے شہر کے لوگ انہیں کچھ گستانی کر دی آپ جلال میں آگئے اور مجذوب جلال میں آجا تو یہ بات یاد ہے کیے گا اس لیے کہہ دیں کہ اسے دور ہٹ کے رہنا چاہیے جلال میں آگئے پھونک ماری پٹنا شہر کو آگ لگے لوگ دوڑتے ہوئے گئے پیچھے جا پہوں میں گر کے مافیوں آگئی تب کچھ بچاؤ ہوا اب میں ارواح سلاسہ سے بتا دوں تاکہ بھئی آپ لوگوں کے پاس دلائل تو رہے ہمارے ہاں یہی قوی ہے کہ ہمارے دلائل مضبوط ہیں ہمارے وکیل بچارے ڈھیلے ہو جاتے ارواح سلاسہ سے مجذوب سن لیجی تاکہ اعتراض کرنے والے کو کچھ حساس تو ہو کہ بھئی ہمارے بڑے بھی مجذوبوں کا ذکر کر گئے تو ارواح سلاسہ کے اندر اس کتاب میں مجذوب لاہوری کا ذکر ہے یہ لاہور میں تھے پاکستان والے لوگ جانے گی خیر اب ماشاءاللہ انڈیا والوں کا بھی نالج بڑا ہے تو یہ لاہور جو شہر ہے اس کے اندر وہ مجذوب بیٹھا کرتے تھے یہاں سے حاجی عبد الرحیم لاہور سے حج کرنے کے لیے گئے بھئی اچھی ٹھیک تھا تھے سب لوگ انہیں جانتے تھے حج کرنے کے لیے گئے تو آپ کو علومہ کتاب کیا ہوتا تھا یہ حج کرنے کے لیے وہ جہاز کے اوپر بیٹھا کرتے تھے تو جہاز میں جب بیٹھے تو اس کے اوپر بیٹھ کر پانی پی رہے ہوں گے پیالے کے اندر وہ پیالہ ہاتھ سے چھوٹ گیا چھوٹ کے نیچے ہی رہا تو سمندر میں گرنے لگا تھا کہ نیچے سے کوئی ہاتھ ظاہر ہوا یوں ہاتھ اوپر بلندی وہ پیالہ ان کو پکڑا دیا حاجی صاحب کو واپس تو مجذوب لہوری نے لہور میں بیٹھ کر یہ کہہ دیا کہ بھائی تمہارے حاجی عبد الرحیم کا پیالہ جو گلاستہ نا پیالہ گرہ تھا ہم نے پکڑا دیا حاجی عبد الرحیم صاحب جب حاج کر کے واپس آئے تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا پیالہ سمندر میں گرہ تھا کسی ہاتھ نے پکڑا ہے ہاں گرہ تو تھا ایک ہاتھ ظاہر ہوا تھا لیکن میں پہچان نہیں پایا کہ کس کا تھا تو پھر ان کو بتایا کہ یہی جو مجذوب لہوری ہیں انہی کا ہاتھ تھا یہ ارواح سلاسہ میں لکھا ہے تو اعلیٰ حضرت پر اعتراض کرنے سے پہلے یہاں بھی اعتراض کرنا ہوگا کہ ایک مجذوب لہور میں بھرانا پھرتا تھا اب مولانا ذکریہ سے سن لیجی ایک واقعہ مجذوب کا مولانا ذکریہ پیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی لکھناؤں میں رہتا تھا اس کی عادت یہ تھی طریقہ یہ تھی کہ جب صبح نوکری پہ آتا تو دکان کھونے سے پہلے درود پڑتا نبی پر اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد علیہ وسلم محمد علیہ وسلم لوگ میں ماشاءاللہ بڑا شو گیا اور جتنے آپ لوگ سن رہے ہو میرے جتنے سامعین ہو یہ بات سنو دس ہزار تو ہمارے چینل کے سبسکرائبرز ہیں اس کے علاوہ پیج کے اوپر بھی جتنے لوگ ہیں آپ سب سن لیجئے ابھی کل میں نے اعلان کیا اپنی مسجد کے اندر خطبہ دیتے ہو امریکہ میں میں نے کہا کہ دلائل اخیرات جو ہے اس کی میں تمہیں اجازت دیتا ہوں چالیس دلائل اخیرات لوگ لے کر گئے ہیں کل اور وہ جا کر اسے پڑھیں گے اور آپ سب لوگ بھی اپنی اپنی جگہ پر دروش شریف کو پڑھنا شروع کر دیجئے اور دلائل اخیرات جس کو بھی چاہیے میرے پیچ پہ جاؤ مجھے بتاؤ میں پہلے آپ کو اجازت دوں گا اور بتانے کا طریقہ کیونکہ میں وہاں سے سید حسن تلمودی جزودی مددہ ظلہ علی سے میں اجازت لے کر آیا جو امام سلیمان جزولی رحمہ علیہ کے جو ہیں وہ نسل سے ہیں یہ جو ہے آدمی کیا کرتا تھا روز صبح دروش شریف پڑھتا اور دروش شریف لکھ لیتا ایک دفعہ اوپر لکھ لیتا یہ اس کا پوری زندگی کا طریقہ تھا اب اس کا وقت آگیا دنیا سے اس نے جانا ہے تو وہ کتاب وہ کاپی نوٹ بک جو ہے اس کو لے کے دکھ رہا ہے اور سوچ رہا ہے کہ پتہ نہیں میرا درود پہنچا کہ نہیں پہنچا یہ سوچ وہی مجذوب وہ جو برہانہ پھرا کرتے تھے انہوں نے دیکھ لیا اس کو کہا لگے فکر مت کر فکر مت کر تیرا درود پہنچ گیا ہے اور تیری نوٹ بک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہے اللہ اکبر وہ یہ تو کسی کو بتاتا ہی نہیں دھا چھپ کر کے لکھے نوٹ بک کو بند کر دیتا تھا وہ کتہ موٹا دفتر ہو گیا روز یہ ایک مرتبہ لکھتا تھا لیکن اس مجذوب کو پتا تھا تو اب اگر ہمارے موسیٰ سحاغ مجذوب سورہ وردی رحمت اللہ علیہ پہ اتراز کرنا ہے تو رواح سلاسہ پہ اتراز کرنا ہوگا اکمال الشیم پہ اتراز کرنا ہوگا تو یہ تمام سنانے کی صرف ضرورت یہ تھی آپ کو تاکہ آپ کو ملوم ہو جائے کہ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جن پر تجلی پڑتی ہے تو وہ کچھ وقت کے لیے یا ہمیشہ کے لیے ہوش کھو بیٹھتے ہیں ان کو صرف اللہ کے نور کی خبر ہوتی ہے باقی سب سے توجہ ہٹ جاتی ہے مجذوب نہ تو قابل نفرت ہوتا ہے اور نہ قابل تقلید ہوتا ہے یہ ایک اور بات یادہ کہی مجذوب سے تم نفرت نہیں کروگے اور نہ ہی تم اس کی تقلید کروگے نفرت اس لیے نہیں کروگے وہ اللہ کا محبوب ہے تقلید اس لیے نہیں کروگے کہ اس سے تو کلم اٹھا ہوا ہے تیرے اوپر کلم چلا ہوا ہے وہ ہوش میں نہیں ہے تو ہوش میں ہے اس لیے قابل تقلید نہیں تو سیدی موسیٰ سوہاگ مجذوب ہیں مجذوب تو برہنا پھرے تو شریعت کے حکام لاغو نہیں ہوتے اور آپ ہیں کہ ان کے رنگ پر اتراز کر رہے ہیں یہ سورہ وردی ہیں سیدی موسیٰ سوہاگ رحمت اللہ ان کا سلسلہ بایت جو ہے وہ جا کر سید جمال مجرد سوجی کل اندر رحمت اللہ علیہ سے جا کر ملتا ہے اور یہ سید جمال مجرد سوجی رحمت اللہ علیہ میں لال شواز کل اندر کے اندر بیان کر چکا ہوں یہ بہت بڑے علامہ تھے یہ اتنے بڑے علامہ تھے کہ مصر کے لوگ ایجپٹ کے لوگ ان کو کہا کرتے تھے کہ چلتی پھرتی لائبریری ہیں لائبریری میں جانے کی ضرورت نہیں ہے سید جمال مجرد سوجی کو روکو اور ان سے پوچھ لو کہ یہ مسئلہ کیا ہے یہ سو ایک علاقے کا نام ہے ایک دم آپ پر تجلی پڑی آپ نے سارا کچھ چھوڑ دی قبرستان میں بیٹھ گئے ڈاڑی موچ سب ختم اور یوں ٹکڑگی لگا کے دیکھتے رہتے دیکھتے رہتے بس وہ تجلی میں گم ہوں گے علامہ نے اتناز کر دیا یہ ملحد ہو گیا ہے اسلام سے ہٹ گیا ہے اسلام اس نے چھوڑ دیا ہے پتہ نہیں یہ کیا ہو گیا ہے سزاد کا تائیر بھی کر دیا کہ سیسا پہ اغلا کر اس کے موں میں ڈال دیا جا اللہ کتی بڑی سزا لیکن یہ مجذوب ہیں آپ کو سمجھ نہیں آئی اب علامہ نے وہ جتنے تھے انہوں نے سیسا پہلا کر آپ کے موں میں ڈال دیا لیکن مجال ہے کہ کوئی چیز جلی ہو بس یہ چیز دیکھنا تھا علامہ کا تو انہوں نے اس مجذوب کو چھوڑ دیا تو سید جمال الدین سوجی رحمہ اللہ کے ساتھ جا کر سیدی موسیٰ سوہاگ مجذوب سہرہ وردی رحمت اللہ کا سلسلہ ملتا ہے ایک خاص ایک لائن ہے یہ ان کے مریدین کو میں نے کلندر ہی دیکھا لازشاواز کلندر ہیں ابراہیم ہیں یہ سارے یہ موسیٰ سوہاگ ہیں اسی سلسلے میں ہیں کچھ بات آپ کی سمجھ میں آگئی کہ وہ ہی پیر کا سلسلہ سیدی موسیٰ سوہاگ رحمت اللہ کے اندر آگیا بس اس تغراق کے اندر چلے گئے اور یہ دمیات کے چٹیل میدانوں میں بہوش پڑے رہتے تھے سیدی موسیٰ سوہاگ شاہ سکندر بودھ کے مرید ہیں اور وہ شاہ جیو کے اور یہ یوں ہی ان کا شجرہ جو طریقت ہے وہ جا کر ملتا ہے سید جمال مجارد سورہ وردی سے اور شاہ ابراہیم سے جا کر ملتا ہے اور ان کا جا کر ابو نجیم سورہ وردی سے جا کر ملتا ہے اب بات کچھ سمجھ میں آگیا آپ ویسے بھی تصوف پہ کتب لکھنے والوں نے یہ لکھا ہے کہ خود سیدی موسیٰ سوہاگ رحمت اللہ علیہ جو ہیں یہ ایک سلسلے کے بانی ہے تو میں نے آپ کو موسیٰ سوہاگ مجزوب سورہ وردی نام پہ گفتگو ہو گئی اب آگے گفتگو بڑھائیے حالات زندگی اکیس دسمبر دو ہزار چودہ سے سات جنوری دو ہزار پندرہ تک بہت تلاش کیا میں نے کہ کچھ مل جائے ان کے بارے میں کہاں رہتے ہیں کہاں سے آئے کہاں پڑا لیکن نہیں ملے پھر میں نے کال کی یوسف شاہ جو مجاور ہیں سیدی موسیٰ سوہاگ وہاں رہتے ہیں ان کو کال کی ان سے گفتگو ہوئی میں آپ کو ان کی ریکارڈنگ سناؤں گا انہوں نے بھی کہا کہ بھئی کچھ پتہ نہیں ہے تو جو میں نے ریسرچ کی ہے میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں ایک آئیڈیا سا ہے کہ آپ تیرہ سو اکانوے اس وی میں پیدا ہوئے آپ نے تمام مورا وجہ علوم جو ہیں اوپڑے زبردست آپ آلیم جائے قرآن حدیث فکر ہر شئے آپ کو آتی دہلی سے ہی آپ نے پڑھا ہے لیکن تاریخ کچھ بتائی نہیں دی پڑھنے کے بعد آپ وہیں پڑھانے بھی لگے زیادہ طرح آپ کا کام جو ہے وہ واضح و نصیت ہوتا تھا تبلیغ تخری شریعت کے اوپر لوگوں کو عمل کروانا ایک دن خیال آیا کہ چلو میں خجہ نظام الدین علیہ رحمہ اللہ کے دربار پہ جاتا ہوں سلام کرنے کے لئے تو سیدی موسیٰ سوحاق جو ہیں اس وقت تک ان کا نام صرف موسیٰ ہے آپ خجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ لے کے مزار پر گئے اب یہ بات جو ہے وہ مجھے ملی ڈاکٹر زہور الحسن شارب سورہ وردی جو سجادہ نشین ہیں حضرت مخدوم سماع الدین سورہ وردی محرولی دہلوی رحمت اللہ لے کے انہوں نے تاریخِ صوفیہ تاریخِ صوفیہِ گجرات میں کچھ تحقیق جو ہے وہ عطا کی ہے سیدی موسیٰ سوحاق جب وہاں پہنچتے ہیں نظام الدین علیہ کے دربار پر تو آپ نے فاتحہ پڑھی اب فاتحہ پڑھ رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ عورتوں کا ایک گروپ آیا ہے آکے دھولک بجانے لگ دھولک بجا رہے ہیں گا رہی ہیں اب وہ عورتوں کی ایک اپنی عقیدت ان کو اتنا ہی پتا تھا اور وہ یہی جانتی تھی کہ خوشی کا اظہار یہی ہے جیسے امیر خسرو رحمت اللہ لے نے ایک مرتبہ اسی طرح خوشی کا اظہار کیا یہ بات مجھے دیوان تاہر نظامی صاحب نے بتائی جو سجادہ نشین ہے لاہور میں میری ملاقات ان سے ہوئی تھی انہوں نے مجھے یہ پوری ہسٹری بتائی میں خود پرشان تھا کہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ کے دربار پر جو لوگ جو ہندو یہ سب جاتے ہیں وہ پیلا پہن کر جاتے ہیں وہ کیوں جاتے ہیں انہوں نے پھر مجھے پوری ہسٹری بتائی کہ امیر خسرو نے عورتوں کو دیکھا تھا کہ وہ یوں پہن کر جا رہی ہیں تو انہوں نے پھر کہا کہ میں بھی اپنے پیر کو اس طرح مناؤں تو ان کے ذہن میں عورتوں کے ذہن میں یہی تھا کہ عقیدت کا اظہار یوں کرنا ہے اب جب وہ ڈھولک بھیجا رہی ہیں گا رہی ہیں تو موسیٰ سوہاگ رحمت اللہ آپ انہیں دیکھ رہے ہیں تو تبا بھولت بھولتے مولوی تھے مکرر تھے وائز تھے شریعت کے پابان تھے آپ نے بولا کچھ نہیں سوچا یار یہ خلافے شرح ہو رہا ہے یہ ڈھول بجانا یہ دھمال ڈالنا یہ سب خلافے شرح ہے تو لگتا ہے کہ خاجہ نظام الدین ان کو روک نہیں رہے آپ نے جب یہ بات کی تو بات کر کے آپ فاتح پڑھ کے باپیس آئے پھر آپ نے اپنی تدریس و تقریر سلسلہ شروع ہو گیا چند سالوں کے بعد خیال آیا کہ میں حج کراؤں تو سیدی موسیٰ سوہاگ مجزوب سورہ وردی رحمت اللہ علیہ حج کرنے کے لئے گئے مکہ شریف پہنچ گئے آپ نے حج کیا رسومات حج ادا کی اس کے بعد جب حج کیا جاتا ہے تو پھر جو مسلمان ہیں وہ مدینہ ضرور جاتے ہیں مومن ہیں وہ مدینہ جاتے ہیں مدینہ جانے کے لئے تیاری شروع ہو گئی رات کو سمان باندھ لیا کہ صبح کافلہ جو ہے وہ روانہ ہو جائے گا تو رات جب تیاری کر لی سمان باندھ لیا تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ آپ موسیٰ سوہاگ جو ہے مدینہ کی جانب جا رہے ہیں تو کوئی روکتا ہے کہ رک جاؤ مت جاؤ آپ پھر بھی چل پڑے پھر ایک بزرگ ظاہر ہوئے کہہ لگے مت جاؤ تو موسیٰ سوہاگ پوچھتے کیوں نہ جاؤں مدینہ جانا ہے مجھے کہا جاؤ گے کچھ نہیں ملے گا تمہیں اللہ اکبر آپ بڑے پرشان ہوئے اسی وقت آنکھ کھل گئی اسی پرشانی کے اندر وہ ایک بزرگ تھے آپ کے کافلہ کے اندر انہیں اپنا خواب سنایا کہنے لگے مجھے یہ خواب بتلائی ہے تو صحیح اس کی تعبیر کیا ہے مجھے مدینہ جانے نہیں دیا جا رہا وہ بزرگ فوراں مراقبے میں چلے گئے مراقبے سے باہر آئے کہنے لگے تمہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں آنے دے رہے تو میں نے حضور پاک سے پوچھا یا رسول اللہ گستاہی کیا ہوئی ان سے کہنے لگے ہماری تو گستاہی انہوں نے نہیں کی لیکن ان سے خاجہ نظام الدین اولیاء جو ہیں وہ ان سے خفا ہے اب آپ کی سمجھ میں کچھ آئی کیا ہوا کیا مجھ سے سوچ سوچ گیا لگے ایک مرتبہ وہ عورتیں آئی تھی وہ اس کی کوئی منت پوری ہوئی تھی تو وہ بے ساختگی میں بے ساختگی میں بے ساختہ پن تھا اس کا اور وہ اپنی عقیدت کا اظہار کر رہی تھی اور مجھے ایسا لگا کہ یہ خلاف شرح کر رہی جبکہ اس کو معلوم ہی نہیں ہے یہ چیز بس پھر آپ مدینہ نہیں گئے اب واپس ہندوستان آئے ہندوستان میں آپ سیدھا نظام الدین والملت والاولیاء کے دربار پر آپ چلے گئے وہاں جب گئے تو بس معافی مانگتے جائیں اور چکر لگاتے جائیں معافی مانگتے جائیں اور چکر لگاتے جائیں معافی مانگتے جائیں اور چکر لگاتے ایک دم سے تجلی پڑی تو دھرم سے نیچے گر گئے اور جب نیچے گرے تو پھر جب وہ ہوش آیا تو پھر ہوش نہیں تھا یہ ہے اتنی ہسٹری مجھے جو ہے وہ ملی جب پھر ہوش آیا تو پھر ہوش نہیں تھا آئے سب کچھ مونڈ دیا ڈاری مونڈ سب بال سم اور سرخ رنگ کے آپ نے کپڑے پہلی اور ہاتھ میں چوڑییں پہلی بس پھر آگئے پھر وہ جس طرح وہ عورت بے ساختہ پن وہ اور عقیدت کا اظہار کر رہی تھی اسی طرح تو آپ میں ہوش نہیں رہا اب شریعت لاغو نہیں ہوگی چوڑییں پہنی کیوں ہیں یہ تب لاغو ہوگی جب وہ مجذوب نہ ہو جذب نہ ہو یہ سرخ کپڑے کیوں پہنے ہیں یہ تب لاغو ہوگا جب وہ مجذوب نہ ہو تو پہلے خدا کا واسطہ ہے موسیٰ سوہاگ رحمت اللہ کی توہین کرنے سے پہلے ان کو گالیاں دینے سے پہلے احادیث مبارکہ تھوڑی سی پڑھ لیجئے صرف مجذوب کی دیفینیشن اور اس پر حکامات کیا ہیں اسے پڑھ لیجئے کیوں وہ اپنی حقمت کو خراب کر رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنگ کا اعلام کر دیا ہے تو آپ کا سلسلہ جڑ گیا سید سمہ جمال الدین سوجی کے ساتھ جڑ گیا اب آپ کے شگردوں کو معلوم ہوا جو آپ کو جانتے تھے کہ کتے بڑے علامہ ہیں وہ آئے آپ کے چاہنے والے آئے کہہ لے کہ حضور کیا یہ نقشہ بنا لیا ہے یہ سرخ کپڑے کیوں پہلنی ہیں یہ چوڑیاں کیوں پہلنی ہیں کہہ لے کہ بس اسی میں تجلی ملی تھی اب یہ ساری زندگی یہی رہے گا اب آپ ہجڑوں کے ساتھ پھرتے رہتے دمال ڈالتے اور دمال ڈالتے ہوئے آپ پاؤں زمین پہ مارتے اور ہر وقت آپ کا ورد کیا ہوتا لا الہ الا اللہ نور محمد صلی اللہ بھئی لا الہ کلمہ کالی موپڑتے لباس سرخ رنگ اب سرخ رنگ کے کپڑے پر اعتراض ہو آپ نے کسی کو گمراہ کرنا ہوتا ہے نا تو کوئی ایسی چیز لے آؤ کہ جو عوام سے فیملیر نہیں ہے عوام گمراہ ہو جائے گی کیونکہ ان کے پاس تو اتنا نالج ہی نہیں تو آپ اچھا سا کوئی جملہ بناو اور جملہ بنانے کے بعد عوام میں مشہور کر دو عوام کے بعد جواب تو ہوگا نہیں اب مشہور کر دیا سیدی موسیٰ سواق رحمت اللہ علیہ سے دور ہٹانے کے لئے اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکتہ شام الرزاقہ بریلوی رحمت اللہ کی حقیدے سے دور ہٹانے کے لئے ان کے ولی تو سرخ رنگ کا کپڑا پہنتے تو اب سرخ رنگ کا کپڑا سرخ رنگ کا کپڑا حرام ہے یہ حدیث لکھی ہے اس نے خیانت کی ہے اس نے دین کی تبلیغ نہیں کی اس نے اپنی خاص سوچ کی تبلیغ کی اور سہار علیہ اس نے حدیث کا اب آجائیے میں اپنی عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں اور جتنے ہمارے سننے والے ہیں اولیاء کرام سے حقیدہ رکھنے والے ہیں اسلام کے اندر سرخ رنگ کی حیثیت کیا ہے شریعت کیا ہے دیکھئے پہلی بات یہ سن لیجئے کہ سرخ کپڑا حرام نہیں ہے بہت دلائل کے بعد اگر ہوگا تو مکروح ہوگا اور یہ بھی اس کے لیے کہ جس کی اقل حاضر ہے اور جو مجذوب ہیں اس کے لیے تو یہ حرام اور حلال اس کی چیز کا تو کوئی تعیونی نہیں اب آجائیے یہ سادہ گفتگو کروں گا تو پھر کوئی گمراہ کر دے گا اب میں دلائل دینا چاہتا ہوں اور پولیس یہ دلائل ذرا یاد کر لیجئے سیدی موسیٰ سوہاگ سرخ رنگ کا لباس پہنتے تھے اب حدیث میں چلئے منع کی ایک حدیث ہے بہاری میں ہے کہ بطور فراش آپ نے سرخ رنگ استعمال کرنے سے منع فرما نصائی شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن مسعود کو سرخ لباس پہننے سونے کی موٹھی پہننے اور رکوب قرآن پڑھنے سے منع کی سنے ترمزی شریف ایک آدمی نے سرخ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اور حضور کے پاس آیا سلام کی آپ نے جواب نہیں دیا یہ کونسی حدیثیں ہیں جو آپ کو بندہ پیش کرے گا حضرت سیدی موسیٰ سواغ رحمت اللہ علیہ کا مخالف بنانے کے لیے لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے ساری حدیث مبارکہ کو پڑھنا ہوتا ہے سارے بیانات کو پڑھنا ہوتا ہے اب آجائیے دوسری طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سرخ رنگ کے کپڑے پہنے دھیان سے سنیے گا سننے ابی دعود اس میں حدیث ہے کہ حلال بن عامر اپنے والی سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حج میں منا کے مقام میں سرخ اللہ لیے خطوہ دیتے ہوئے دیکھا سرخ رنگ آ گیا کہ آپ نے جو حج کروایا ہے اس کے اندر منا کے مقام میں خطوہ دیتے ہوئے سرخ اللہ پہنے یہ اللہ کیا تھا دو یمنی چادریں ہوتی بخانی شریف میں اور ترمزی شریف میں اور ابن عماجہ نے بیان کیا ہے اور سننے ابی دعود میں بھی ہے کہ براہ بن عازیب کہتے ہیں خلاصا اس کا یہ حدیث کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ اللہ میں دیکھا بڑے حسین لگ رہے تھے اور ان جیسا کوئی حسین مجھے دیکھا نہیں پھر کب نہ میں نے دیکھا تو امام بائحاقی رحمت اللہ یہ کہتے ہیں ان کے بارے میں بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ عید کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرخ رنگ کا ہلہ پہنتے تھے سرخ رنگ کا لباس پہنتے تھے برائدہ بیان کرتے ہیں گاؤن پہنے ہوئے آئے سرخ رنگ کا چھوٹے تھے سرخ رنگ کا کپڑے پہنے ہوئے آئے تو حضور ختمہ دے رہے تھے یہ جب داخل ہوئے یہ گرنے لگے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے نیچے اترے اتر کر جا کر اپنے بچوں کو پکڑا تو یہ حسنہ حسین نے خود تو نہیں حسنہ لوائے تھے کہ امام حسنہ حسین نے سرخ رنگ کے گاؤن پہنے ہو تو بچے تھے تو کس نے دیئے ہوگے بی بی فاطمہ نے تو کیا بی بی فاطمہ قد لائد نہیں حضرت مولا علی شریف خدا کو بھی تو پتا ہوگا تو پتا یہ چلا کہ سرخ رنگ حرام مرد کے لیے حرام نہیں ہے اب آجائیے صحابہ کا فتوہ کیا ہے اور عائمہ کا فتوہ کیا ہے حضرت علی حضرت طلحہ حضرت عبداللہ بن جعفر اور تابعین میں سے سعید بن مسیب امام ناخی ابو کلابہ حضرت ابو وعیل اللہ ان سے راضی ہو فرماتے ہیں کہ سرخ رنگ مطلق جائز ہے یا آپ نے ڈیٹیل سے پڑھنا ہو تو میرے استاد محترم شارح مسلم شریف شاق العدیس علامہ غلام رسول سعید حضرت عطا حضرت تعوس حضرت مجاہد اللہ ان پر رحمت وزید فرمائے فتوہ دیتے ہیں کہ گہرہ سرخ رنگ مکروہ ہے صرف گہرہ سرخ رنگ سرخ رنگ مکروہ ہے یہ لفظ ہے حرمت میں تو گفتگو ہی کوئی نہیں کر رہا مکروہ ہونے پر گفتگو کریں کہ یہ مکروہ ہے کہ نہیں ہے حضرت عطا عطا فرماتے ہیں سرخ رنگ زینت کے لیے نجائز ہے ویسے پہنے تو جائز ہے تو موسیٰ سحاق زینت کے لیے نہیں پہنتے تھے اس نے کہا کہ انہوں نے کیا فتوہ دیا کہ زینت کے لیے تو وہ زینت اور تقبر کے لیے نہیں پہنتے تھے کیوں پہنتے تھے یہ آپ لوگ جانتے ہیں علامہ علاؤدین ہنفی فرماتے ہیں زرد زافرانی سرخ اور پیلا رنگ مردوں کے لیے مکروہ ہے مکروہ لفظ مکروہ پہ ہی گفتگو ہری مکروہ ہے مکروہ کسے کہتے ہیں حرام کو نہیں کہتے ہیں مکروہ کہتے ہیں ڈس لائکڈ مکروہ ہے منتخب فتاوہ میں نقل کیا ہے کہ مردوں اور عورتوں کے لیے سرخ و سبز لباس پہنا بلا کراہت جائزہ لو علامہ شرن بلا نہیں فرماتے ہیں سرخ رنگ کا لباس پہننے کی حرمت پہ ہمارے پاس کوئی نس نہیں ہے نس قطعی نہیں ہے کہ قرآن مجید یا سرکار کا سٹرکلی آڈر ہو گئی یہ حرام ہے ایسا نہیں ہے تو ہاں اگر سرخ رنگ سے کسی سے تشبیح ہوتی ہو یا پہننے والے میں تکبر ہو تو پھر مکروہ ہے تو وہ بھی مکروہ ہوا اگر سرخ رنگ آپ کے دور میں کافروں کا شعار ہے کافر پہنتے ہیں تو پھر بھی مکروہ ہوگا حرام پھر بھی نہیں ہے محض اللہ کی نعمت کے اظہار کے لیے سرخ کپڑا پہنا مکروہ نہیں ہے تو اعتراض کرنے والے بتائیں کہ موسیٰ سحاغ رحمت اللہ علیہ تکبر کے لیے پہنتے تھے علامہ تابری فرماتے ہیں اگر سرخ رنگ کفار کا شعار ہے تو اجتناب کرنا چاہیے اجتناب کرنا چاہیے امام والی فرماتے ہیں کہ گھروں میں سرخ رنگ جائز ہے مجالس میں اجتناب کیا جائے یہ میں نے آپ کو دلائی دی ہے مزید پڑھنا چاہیں تو میرے استاد محترم شیخ العدیس علامہ غلام رسول سعیدی ان کی مسلم شریف کی جو شرح ہے اسے جا کے پڑھ لیجیے قرآن میں تو اس پہ گفتگو نہیں ہے کہ قرآن نے کہا کہ سرخ رنگ نہیں پہنو عدیس میں اور علامہ کے فتاوہ پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں سرخ رنگ پہننا زیادہ سے زیادہ مقروح ہے اور وہ بھی تب جب کوئی علت خارجی ہو حرمت کے دلیل کہی نہیں ہے سرخ رنگ پہننے کی احادیث کی سرد بڑی مضبوط ہے جس میں سرخ رنگ پہنا گیا اور سرخ رنگ سے منع کرنے والی جو احادیثیں ہیں ان کی چین جو ہے وہ مضبوط نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ پہنی بات تو یہ حضرت موسیٰ سواق رحمت اللہ مجذوب ہیں اور ان کے اوپر وہ جو حدیثیں بیان کی جاتی ہیں وہ لاغو ہی نہیں ہوگی یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ مجذوب ہیں اور اگر لاغو ہوتی بھی ہوں تو سرخ رنگ کا لباس جو ہے وہ پہننا حرام ہرگز نہیں ہے تو دیکھا آپ نے کتنا ظلم کرتا ہے مولوی کہ وہ حدیث تو بیان کرے گا لیکن وہ حدیث بیان کرتے ہوئے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ اور ان کا دین مدنظر نہیں ہوتا جماعت مدنظر ہوتی اس لئے میں یہ کہتا ہوں میں آپ نے سننے والوں سے یہ کہتا ہوں کہ جماعتوں کی تبلیغ مت کرو تبلیغ کرو تو اللہ اور اس کے رسول کی کرو کیونکہ جماعت کی تبلیغ کرتے ہوئے آدمی کو کبھی کبھی جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے آدمی کو انکمپلیٹ بات کرنا پڑتی ہے آدمی کو حدیث کا اتنا ٹکڑا اور قرآن کی اتنی آیت بیان کرنی پڑتی ہے جو اس کی جماعت سے میچ کرتی ہو باقی وہ سب کی سب چھوڑ دے گا اور اولیاء اکرام وہ ایسا کبھی نہیں کرتے تھے وہ ایسا نہیں کرتے تھے وہ خیانت نہیں کرتے تھے تو سیدی موسیٰ صحاق رحمت اللہ علیہ آپ چوڑیاں پہنتے سرح رنگ کا لباس پہنتے اور یوں دھمال ڈالتے رہتے اور کالیمہ کا ورد کرتے رہتے ہجروں کی ٹولیوں میں رہتے تو آپ احمد آباد منتقل ہوگی احمد آباد میں اس وقت احمد شاہ کی حکومت تھی اس وقت جو ہیں شاہ عالم ظاہری طور پر زندہ تھے تو احمد آباد میں آپ یوں ہی پھرتے رہتے ہیں تو مجذوب کی یہ علامت ہوتی ہے کہ مجذوب جو ہوتا ہے وہ شریعت کا مقابلہ نہیں کرتا مقابلہ مطلب کیا تھا کہ مخالفت میں جیسے جنگ ہونی وہ ایسے نہیں وہ کرتا وہ چھپ رہتا کیونکہ وہ بچارہ خدا حاضر ہی نہیں وہ انکار بھی نہیں کرتا کوئی اس کے سامنے شریعت کا مسئلہ قرآن و حدیث کا بیان کر رہا وہ اس سے مخالفت نہیں کر رہا لڑے گا نہیں ایک دن سیدی موسیٰ سحاگ رحمت اللہ یوں آ رہے ہیں علماء نے روک لیا جامع محجد کے مولوی صاحب قاضی صاحب ساروں نے روک لیا آپ کیا حجروں میں پھر تیرہ تھے چلو اتارو سرخ رنگ کا لباس سفید رنگ کا لباس پائیں اور چوڑیاں بھی اتارو چلو نماز جمعہ آدھا کرنے جاؤ تو مجذوب جو ہے وہ کبھی لڑتا نہیں چھپ کر انہوں نے سفید رنگ کا لباس دیا آپ نے پہن لیا چوڑیاں اتار دیا آپ نے اپنا لباس اتار دیا کہا چلو تمہارے سارے نماز جمعہ آدھا کرنے چلتا ہوں جامع محجد میں پہنچے مولوی صاحب خطبہ دینا شروع ہوئے سنتے رہے سنتے جا جامع محجد خطبہ دیا آپ نماز کے لئے جو کھڑے ہوگے نماز کے لئے جو ہی کھڑے ہو اللہ اکبر جب بولی اللہ اکبر کا بولنا تھا کہ وہ وائٹ کلر کا جتنا پورا ڈریس تھا سب کے سب سرخ ہو گیا اللہ اکبر جلل شاہ وہ سرخ ہو گیا یہ سچے مجذوب کی علامت جب وہ سرخ ہو گیا تو آپ کا ایک جملہ ہے میرا خامد حیلہ یموت ہے کبھی نہ مرے گا یہ مجھے بیوہ کیے دیتے ہیں یہ جملہ ہے اور اس جملے کو لے کر مولوی مراج ربانی صاحب نے بہت گالییں دی ہیں ہمارے سیدی موسیٰ سوہا کو میں ان سے کہنا چاہوں گا میری آواز کبھی بھی ان تک پہنچیں فوراں توبہ کیجئے کیونکہ یہ بھی حدیث اگر آپ کو دوسری حدیثیں یاد ہیں تو یہ حدیث کیوں بھول گئے ہیں من آد علی ولی ین فقد آزنتو بالحرب یہ اعلان جنگ ہے رب سے اور مرتی دفعہ ایمان نصیب نہیں ہوتا شکل مسخ ہو جاتی ہے یہ اللہ کا اعلان جنگ ہے سب سن لو اللہ گولیے نہیں مارتا گیا آپ سمجھیں کہ وہ پسٹل مارے گا وہ موزر سے منع اعلان جنگ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو اس کے ولی کی دشمنی کرتا ہے مرتی دفعہ اس کو کالیمہ نصیب نہیں ہوتا اور اس کی شکل مسخ ہو جاتی اور یہ میں تین بڑے بڑے علاموں کی شکلیں دیکھ چکا ہوں وہ ولیوں کے دشمن تھے انتہائی بھیانک شکل تھی ان لوگوں کی تو اب اس جملے کو لے کر پھر اتراز ہوا جی موسیٰ صحاق کہنے لگے میرا خامد حیلہ یموت ہے اللہ کو خامد بول دیا اور اس کے ساتھ بیچ میں اور بھی جملے بیچ میں ڈال دیا اپنی طرف سے ڈال دیا جبکہ انہوں اتنا بولا میرا خامد حیلہ یموت ہے کبھی نہ مرے گا یہ مجھے بیوہ کیے دیتے ہیں اب اس میں دو لفظ ہیں خامد اور بیوہ اب خدا کا واسطہ ہے پہلے جا کر ڈکشنری کو تو کھول لیا کرو ان لفظوں کے معنی کیا ہیں وہ تو دیکھ لو یہ شراکتِ معنی کیا ہوتی ہے کہ بہت سارے لفظ جو ہیں اس میں اشتراک ہے بہت سارے معنی کی وہ لفظ کدھر کے آپ تو آپ ذرا دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ مزور اور مجذوب جو بھی لفظ بول دے کیسے بھی لفظ بول دے اس میں پکڑ ہی نہیں تو سب سے پہلے تو مولوی صاحب نے سیدی موسیٰ صحاق پر اعتراض کرتے ہوئے یہ اپنی اس بات کا ثبوت دیا کہ ان کے پاس علم ہی نہیں ایک مجذوب ہے وہ کیسا بھی جملہ بول دے ہو گب اس نے یہ جملہ بول دیا وہ اعتراض ہی نہیں ہو سکتا لیکن اگر اعتراض کر بھی رہے ہو تو پھر بھی سن لو فیروز اللغات یہ ڈکشنلی یہ جائے جا کے نکال لیجئے فیروز اللغات دیوبنیوں کی لکھی ہوئے اس کے اندر خامد کا معنی کیا لکھا ہے خامد کا معنی ہے کہتے ہیں کہ یہ خداوند کا مخفف ہے خداوند کا مخفف ہے اور خامد کا معنی ہوتا ہے مالک اور بیوہ بیوہ کا معنی ہوتا ہے اکیلا اسی لیے جس کا خامد مر جائے اس کو بیوہ کہتے ہیں اکیلا وہ عورت اکیلی رہ جاتی ہے اب ذرا جملے کا ترجمہ دیکھو کیا کہا تھا سیدی موسیٰ سوہاگ رحمت اللہ علیہ نے میرا خامد ہی اللہ یموت ہے کبھی نہ مرے گا یعنی میرا مالک میرا خداوند ہی اللہ یموت ہے کبھی نہ مرے گا کیا خامد ہمیشہ زندہ رہتے اور یہ مجھے بیوہ کیے دیتے ہیں یعنی مجھے اکیلا کیا دیتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے خداوند سے اپنے مالک سے علیدہ ہو جاؤں ایسا کبھی نہیں ہوگا تو انہوں نے یہ جملہ بول کر سیدی موسیٰ سوہاگ رحمت اللہ علیہ نے جام محجن میں اعلان کر دیا میرا اللہ میرا مالک میرا خداوند ہی اللہ یموت ہے وہ کبھی نہیں مرے گا اور میرا اس کے ساتھ جو تعلق ہے وہ مضبوط رہے گا جس حالت میں جڑا ہے وہ جڑا رہے گا تم لوگ مولویوں مل کے بھی اس کو جڑا نہیں کر سکتے تو سیدی موسیٰ سوہاگ سوراوردی مجذوب رحمت اللہ علیہ کا تعلق جڑا ہوا ہے اب اگر اردو پڑھنی نہیں آتی تو وہ خواب کدھر گیا وہ خواب جو اردو والا تھا مدرسے میں میں تو اس خواب کو بھی بیان کرنا توہین سمجھتا ہوں یہ اردو کیوں نہیں آ رہی دلیل دے دوں آپ کو جو مجذوب ہوتا ہے نا جو معذور ہوتا ہے جو گفتگو ہوش و حواس میں نہیں کر رہا اس کے جملے کی پکڑ نہیں ہوتی میں آپ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں وہ حدیث یاد آئی آپ کو کسی مولوی سے جا کے پوچھئے گا مولانا صاحب وہ حدیث کیا ہے جس میں ایک آدمی کا اونٹ گم جاتا ہے اس کا سارا سمان گم ہو جاتا ہے وہ بچارہ سارا میں پھر رہا ہوتا ہے مرنے کے قریب ہوتا ہے ایک دم سے اس کو اونٹ مل جاتا ہے تو وہ کہتا ہے تو میرا بندہ اور میں تیرا رب یہ حدیث ہے اس کے اس جملے کی پکڑ نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کو بندہ کہہ رہا ہے اور خود کو رب کہہ رہا ہے اب بتائیے یہ حدیث میں ہے کہ نہیں ہے ہے نا تو پتہ یہ چلا کہ یہ صرف تبلیغ اس لیے ہے کہ دشمنی کے طور پر ہے دین کی تبلیغ نہیں ہے دین کی تبلیغ ہوتی تو ذہن میں ہوتا کہ موسیٰ سیدی موسیٰ سواغ رحمت اللہ کا جملہ کہ میرا خاند آئی اللہ یا موتا کبھی نہیں مرے گا یہ مجھے بیوا کیے دیتے ہیں یہ جملہ بلکل کم تر ہے اس جملے کی بنصفت کہ جس کو حضور بیان کر رہے ہیں اور وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ تُو میرا بندہ اور میں تیرا رب یہ خطرناک ہے کہ وہ خطرناک ہے بس کیا کیا جائے اللہ اکبر کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کریں کہ تمہیں انصاف کا ہاتھ ہی چھوڑ دو تو نماز پڑھتے ہوئے سیدی موسیٰ سواغ رحمت اللہ کے کپڑے سرخو اب جب علامہ نے یہ چیز دیکھی تو نگابہ نہیں جو ہم سوچتے تھے وہ نہیں اس بندے کا تعلق کچھ ہو رہی ہے چھوڑ دو اسے چھوڑ دیئے اب آپ پھر ہجنوں کی ٹولی میں پھرنے لگ ہر وقت آپ دھمال ڈالتے ہیں اور پاؤں مارتے ہوئے اس کو آپ نے دیکھنا ہو تو جتنے میرے سامائی وہ آپ دیکھئے گا چیچنیا رشیا کی سٹیٹ ہے وہاں ذکر ہوتا ہے کیسے ذکر ہوتا دیکھ لیجئے گا اصل میں ہوتا کیا کہ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش یہ جتنے لوگ ہیں یہ بچارے غریب آدمی ہیں باہر تو کبھی گے نہیں دوسری سٹیٹ میں جاتے نہیں ہیں ملکوں میں جاتے نہیں میں تو پھرتا ہوں میں دیکھتا ہوں یہ سارے کام آپ سے پہلے آپ کے انڈیا میں آنے سے پہلے آپ کے پاکستان بنگلہ دیش ان ممالک سے پہلے یہ دوسری سٹیٹس میں ہوتا ہے ایون کے عربی ممالک کے اندر ہوتا ہے یہ دھمال ڈالی جاتی ہے سارے کام ہوتے ہیں آشتہ ایسا آپ کو بتاتا چاہوں گا میں یہ سب چیچنیا کا ذکر دیکھئے گا پھر آپ بھول جائیں گے سیدی موسیٰ سوہاگ کے ذکر کے اوپر اعتراض کرنا دیکھئے گا وہ کس طرح ذکر کرتے تو پہن مارتے ہوئے آپ نے ذکر کرنا اللہ اکبر جللہ شانو وقت گزرتا رہا آپ چھپ جاتے آپ رہتے ہی اس طرح تھے ملامتی فرقوں کی دیگر اب اس طرح کوئی آدمی آپ کے قریب ہی نہیں آتا کسی کو پتہ ہی چلتا تھا اس وقت کہاں ہیں کہاں ہیں آپ پھرتے رہتے ہیں ایک مرتبہ بارش نہیں ہوئی احمد شاہ کا آخری دور تھا اور محمود بگڑے کا دور شروع ہونے والا تھا شاید تو احمد آباد میں بارش ہی نہیں ہوئی نماز استسکاہ بھی ہو گئی قاضی علماء سب نے دعائیں کر ڈالی اور اللہ تعالیٰ جب کسی کی شان بڑھانا چاہتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ باقی بندے نہیں ہوتے وہ کسی اپنے بندے کی شان کو ظاہر کرنا چاہتا ہے تو پھر ایک سبب بنا دیتا ہے موسیٰ علیہ السلام بھی تو ایک دفعہ کھڑیتے ہیں تو بارش نہیں ہو رہی تھی تو پھر ایک بندے کی وجہ سے بارش ہوئی کہ جس نے چھپ کے توبہ کی تھی یہ سبب بنتے رہتے ہیں تو بارش نہیں ہو رہی قاضی کو اقتم یاد آیا احمد شاہ سے کہن لگا بھاشا ایک بندہ ہے اگر وہ دعا کرے تو بارش ہو جائے گی احمد آباد میں بس آپ اجازت دیجئے لوگ اس کے پاس نہیں جاتے لیکن مجھے یقین ہے کہ اب اگر وہ دعا کر دے گا تو بارش ہوگی ورنہ پورا احمد آباد گیا اور کہت میں مبتلا ہو گیا لوگوں کو کھانا ملنا مشکل ہو جائے گا قاضی صاحب اور سارے لوگ تلاش کرتے کرتے پتہ چلا کہ وہ فلان ٹولی کے اندر سیدی موسیٰ سواگر رحمت اللہ علیہ جو ہے نا وہ فانگڑ سیڑا قاضی اور علامہ بھی کوئی ساتھ بھانگے حضور دعا کی چیز بارش ہو جائے وہ آپ نے فرمو تم کدھر آگے ہو وہ کوئی اور ہوگا موسیٰ میرے پاس کہا میرے گناہ گار آدمی میری یہ نشانی ہوتی یہ نشانی ہوتی میرے پاس کہا آگے ہو تم ویسے یہ نشانی بھی ہوتی اور کچھ لوگوں کا فرار بھی ہوتا ہے وہ آجزی کا اظہار کر کے بھی اپنے آپ کو آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہو گیا وہ آجزی نہیں ہوتی لیکن آجزی کا اظہار کیا جا رہا ہوتا ہے اور اگر آپ ان کی تھوڑی سی مخالفت کرو تو وہ اپنا آپ دکھا دیں گے وہ لیکن اولیہ اکرام کے اندر اصلی ہوتی آجزی اصلی کہا نہیں نہیں میں نہیں ہوں چاو چلے جاؤ کوئی اور ہوگا کہا نہیں حضور آپ ہی ہیں جب ان کا اصرار بڑھا تو اب سیدی موسیٰ سوہاگ رحمت اللہ علیہ نے نیچے سے پتھر اٹھایا پتھر اٹھا کر یوں آپ نے اپنی چوڑیوں کی طرف کیا کہ جیسے توڑنے کے قریب ہوں تو یوں آسمان کے جانے مو اٹھا کر سیدی موسیٰ سوہاگ رحمت اللہ علیہ کہنے لگے مین دیجئے یا سوہاگ لیجئے یہ جملہ آپ نے بولا اور اس جملے کو لے کر پھر بتمیزی کی گئی تو میں آپ کو سوہاگ کے معنی بتا چکا ہوں سوہاگ کا معنی ناز سوہاگ کا معنی لاد سوہاگ کا معنی پیار سوہاگ کا معنی اتر سوہاگ کا معنی وہ گیت جو دولہ کی طرف سے گایا جاتا ہے کچھ سمجھ میں آگیا آپ کو تو سوہاگ کے اتنے معنی چھوڑ کر سوہاگ کا معنی خوش نصیب سوہاگ اصل میں سو بھاگ ہے خوش نصیب خوش حال تو جب اتنے سارا معنی ہیں تو پھر خاص ایک ہی معنی مولوی صاحب کیوں لے رہے ہیں کیا مولوی صاحب کے مائنڈ میں باقی اور کوئی صاف چیزیں نہیں آ رہی تو آپ نے جب یوں کہا تو اس جملے کے اوپر بہت زیادہ گالییں دی گئیں میرے سیدی موسیٰ سوہاگ مین بھیجئے یا اپنا سوہاگ لیجئے تو سوہاگ کا معنی ہوتا ہے لاد تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے مالک اے میرے خدا بند آسمان سے بارش اتاریے یا پھر جو ہم سے لاد کرتے ہو یا ہمیں جو آپ سے پیار ہے واپس لے لو پھر تو اللہ تو اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے کیا دا میرے نبی نے ستر ماہوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے اللہ اکبر جللہ شان ہو تو بارش اسی وقت ہو گئی اب آپ مشہور آپ کی شورت بہت زیادہ ہو گئی حمد آباد کے اندر تو اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ تو مجھے اپنے پاس اب بلالے یہ لوگ مجھے جاننے لگ گئے ہیں مالی اور یہ ولی کی نشانی رہتی ہے وہ اپنے آپ کو چھپاتا ہے وہ ہر ایک کو بٹھا کے نہیں بتائے گا میں خدر علیہ السلام سے ملا ہوں وہ ہر ایک کو نہیں بتائے گا بیٹھ گے درہا میں تجھے بتاؤں کہ میری ملاقات مجھے حضور پاک کی زیارت ہوئی ہے وہ کرامتیں بتائے گا نہیں یہ بات یاد رکھئے گا وہ خود کو چھپاتا ہوا جاتا ہے اس کو بتانے کی ضرورت کیا ہے جب آپ کی شورت ہو گئی اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو خود آپ نے شاور لیا وہی سرخ رنگ کے کپڑے پہنے آپ نے چوڑییں پہنی آپ چار پائی کے اوپر لیٹ گئے جب آپ لیٹے تو لیٹتے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح کو قبض کر لیا کسی کو پتا نہیں تھا آپ کہاں ہیں کسی کو ملوم نہیں تھا آپ تو چھپے ہوئے ایک جگہ میں چھپے ہوئے تھے کسی کو خبر نہیں ہے لیکن شاہِ عالم کو پتا چل گیا شاہِ عالم پہ میں لیکچر دے چکا ہوں شاہِ عالم رحمت اللہ علیہ کو پتا چل گیا آپ نے فوراں بتا جلدی سے بھاگو میاں مفدوم اپنے خلیفہ سے کہلے گے جلدی جاؤ سیدی موسیٰ سحاق کا وصال ہو گیا ہے اور یاد رکھو جا کے جنازہ پڑھاؤ تجہیز تکفین کرو دیکھو ان کی چوڑیوں مت اتارنا ان کو ان کی چوڑیوں سمیت ہی دفنہ دینا یہ تھی وہ جو میں نے کتابوں کے اندر ریسرچ کی لیکن جو میں نے فون کرا اور یوسف شاہ جو مجھے بتاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے زمین کو یہ کہا کہ زمین جو ہے وہ مجھے جگہ دے دے باقی آپ ان سے سن لیجی موسیقی رکھو جا نہیں وہ بھی نہیں ہے بجی ریکھو مجھے نہیں وہ بھی کتاب کے اندر نہیں ہے مجھا رکھو اور مجھا بھی حضرت کے چار مجھا رہے ہیں یہ پر اجد موسیٰ سواگ اکی والی کے چار مجھا رہے ہیں جب ہندہ پاس شہر کے اندر آپ آئے اور اسے چھوپے ہوئے ریتے تھے اس لیے آپ کو کوئی کتاب کے اندر کوئی حوالے کے اندر آپ کا ملتا نہیں ہے کیا آپ کی سوعتن سیت ہے آپ کی پیدائی تاریخ کیا آپ کے والدہ ماجیدہ کا کیا نام ہے ایسا کوئی جگہ پہ کچھ ہے نہیں کھلیب نہیں چار مجھار اس کے علاوات اس سے کوئی مجھار نہیں ہے چار ہو ایسا ہی ہوئے کہ جب انداباز سرکندر آپ رہنے کے لیے آپ رہا ہے مجھے 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 آپ کو کم مقبر جا انداباز سرکندر آپ نے جندگی بسر کرو اپنی ولایف کبھی کسی کو بیچائر نہیں ہو جب بارس نہیں آتا تھا جب بارس مانگی اللہ تعالیٰ سے جب دعا مانگی جب بارس آئی تو آپ راج پاس ہو گیا جب آپ راج پاس ہو گیا تو سب نے دیکھا پبلک نے بولی تو وہی صفت ہے کیا آپ چھپے ہو رہے تھے تو پھر آپ کو جان لیا تو پھر آپ ان کو احران پریسان کرنے لگتے ہیں پھر آپ وہاں سے آکے یہاں پر آگے آتے بارس تعالیٰ سے آٹھ اپر دعا مانگی کہ جمانے میں راج پاس ہو گیا ہے اپنے دنیا آلے مجھے چھوڑیں گے نہیں بولے تو مجھے پردہ کر رہا اور اس طرح کسی حضرت نے اپر دعا مانگی اور جمین پھٹی آپ جندہ اندر اتر گئے پھر وقت کے پاس تا اس تیم کے اندر تھے جسے کہ محمود بیگڑا پاس تا تھے وہ جمانے گئے ان کو خبر کری بولے جس والی نے دعا مانگی نے اللہ نے ان کے رحمت کو برسا ہے بولے انہوں نے تو بولے وہاں پر بھی دعا مانگی اور جمین نے ہمارے سامی اتر گئے یں تو کچھنا میرے لوگوں کو لے کر پڑھے لکھوں کو لے کر لے کر یہاں پر آئے پھر جندہ گئے دعا بولے کھوڑ اس کے بارے میںaltung میں سے ہوا جا رہا بولے میں ہوا نہیں ہوں اپر جو یہ کلہ بنا ہوا ہے یہ بنایا ہے ایسا ہی سو جیسے چار ہوگا ہے ہاں 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 ایک ہی جگہ پہاں ایک ہی جگہ پہاں پاس پاس میں ہے ایک ساتھی ہے ایک ساتھی کوئی الگ لگنی ہے ہاں ایک ساتھی آنے کے چار چا 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 اونگل کا فرق ہے ہاں 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 تو زمین کو آپ نے یہ کہاں کہ مجھے جگہ دے دے تو زمین میں آپ کے لوگ کھوڈنے لگے کانی میں ادھر ہوں پھر کھوڈنے لگے کانی میں ادھر ہوں پھر کھوڈنے لگے کانی میں ادھر ہوں میں ادھر ہوں تو چار جگہ پہ کھوڈے پھر آپ نے کہا چھوڑ دو مجھے میں آپ دنیا سے جانا چاہتا ہوں مجھے لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرو تو سیدی موسیٰ سوہاگ اٹھائیس اگست چودہ سو انچانس دس رجب اٹھ سو تریپن ہجری میں آپ کا غصال ہوا بڑے بڑے علماء نے اور علیاء کرام نے آپ کے جنازے میں شرکت کی یہ بات یاد رکی اور آپ کی قبر شاہی باغ کے اندر ہے آمد شاہ کے دور میں لوگوں کو مصروف کرنے کے لیے اس نے یہ آرڈر دیا کہ کچھ باغ بنا دی جائے چلو لوگوں کو نوکری مل جائے گی تو تین باغ جو ہیں وہ بنائے گئے تھے سیتو باغ شاہی باغ گلاب باغ یہ باغ بنا گئے تو شاہی باغ کے اندر کیا تھا آپ کا روزہ انور بنا دیا گیا اور وہاں اللہ حضرت عظیم البرکتہ شامر عزا خمرین بھی حاضری دی لیکن کیونکہ یہ مجدد اور مجدد کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ سیاست سے کام نہیں لیتا مجدد مذہب کو کلیر کر کے بیان کر دے گا وہ کبھی بھی یہ نہیں سوچے گا کہ مجھے یہاں فائدہ ہو جائے گا تو میں یہاں اپنے مسئلے کو چینج کر دوں اس ملک میں اس جگہ پہ نہ وہ شریعت کے مسئلے کو ہر جگہ بیان کرے گا اور جو ہے وہ ہی مسئلہ کلیر بیان کرے گا اللہ حضرت عظیم البرکتہ شامر عزا خمرین بھی رحمت اللہ نے جب وہاں حضری دی تو آپ وہاں کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کوئی اور مسئلے بھی بیان کر سکتے تھے کہ سرخ رنگ کی حدیثیں بیان کر دیتے آپ آپ نے فرماس سنو وہ مجذوب تھے اور مجذوب کے اوپر شریعت کا حکم لاگو نہیں ہوتا لیکن یہ جو تم کام کر رہے ہو یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کیونکہ تم ہوش و حواس کے اندر ہو تو مجدد نے اپنا کام کیا مجدد نے سیاست سے کام نہیں لیا کہ وہ یہاں آ کر اپنے مسئلے کو بیان نہ کرے تو جو آپ نے بریلی میں بیان کیا وہی آپ نے آ کر احمد آباد کے اندر بھی بیان کیا تو وہاں آج بھی آپ جائیں تو سیدی موسیٰ سحاگ ان کی قبر کے بار مور آتے ہیں یہ ابھی مجھے ایک پکچر بھیجی عبدالغفار میمن نے وہی ہوتا ہے سلام کرتا ہے تو وہاں باہر مور آتے ہیں اور ایک درخت ہے وہاں اس کے اوپر عورتیں جو ہیں وہاں اپنی جب کوئی منت پوری ہو جاتی ہے تو وہاں چوڑی ہیں جو ہیں وہ جا کے ٹانگ دیتی ہیں لیکن خاص طور پر بات یہ ہے کہ اسی قبرستان کے سامنے اسی قبرستان کے سامنے میرے پیر و مرشد جنہوں نے مجھے خلافت دی ہے میرے مرشد سید شیخ الاسلام سید محمد مدنی میا مفسر قرآن ان کی زوجہ محترمہ کا روزہ بھی بالکل جو ہے وہ سامنے ہے میں تو فاتحہ پڑ چکا اب آپ سب لوگ جو ہیں آپ بھی فاتحہ پڑ لیجئے اجازت دیجئے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالم